ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کا پیسیوٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے رنڈیر کپور بابی دوئل انیل کپور اور سندیب رنڈی وانگا کی آر ٹیم بلوک پسٹر مووی اینیمل کو لے کر جب سے اینیمل ریلیز ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک آلموست سیکنڈ وک سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی تک اینیمل ہر جگہ ٹرینڈ کر رہی ہے آپ سوچل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں آپ انسٹاگرام کی ریلز اٹھا کے دیکھ لیں آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں یا ایون ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں ہر طرف اینیمل کا چرچ ہے ایسے میں چلتے ایک اور بہت ہی سپیشل پرسن انڈین سینما کا اس کا ریو آ چکا ہے اینیمل کو لے کے اب کون یہ پرسن ہے اور ان کا کیا کہنا تھا اینیمل کے بارے میں ہم آج کی سٹوڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے بھی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پھر آپ نے بلایا ایک مالا چینل سسکرائب کیا تو کانلی چینل سسکرائب کر دیں اینیمل کو ریویو دینے والے اور کوئی شخص نہیں سٹائلی سچار آلو ورجن ہے آپ کو پتہ ہی ہے رنبیر کپور آلو ورجن کے کتنے بڑے فین ہیں اور آلو ورجن رنبیر کپور کے کتنے بڑے فین ہیں تو اب کیا کہنا تھا آلو ورجن کا اینیمل مووی کے بارے میں ہم آپ کو آلو ورجن کا ریویو ایلیٹیس پڑھ کے سناتے ہیں فرن ویسے تو کافی لینٹھی انہوں نے ریویو دیا ہے اینیمل کو لے کے ہم آپ کو مین پوائنٹ بتائیں گے رنبیر کپور کے بارے میں وہ کہتے ہیں رنبیر کپور جی just took انڈین سینما پرفارمس to a whole new level very inspiring can you imagine کہ آلو ورجن رنبیر کپور کو کہہ رہے ہیں کہ very inspiring علاقہ جو کریٹروں نے پشپا پارٹ ون میں پلے کیا اس کے بعد جتنے بھی نیو ایکٹرز ہیں ان کے لیے اس انسپیریشن آلو ورجن صاحب ہیں آگے وہ کہتے ہیں اسی طرح انہوں نے بابی دول کی بھی تعریف کی ہے بڑے انہوں نے مزاقیہ انداز میں بات کی ہے ساتھ نے اس کے موی کے ڈریکٹر کی بہت زیادہ تعریف کی ہے فرنڈ آلو ورجن کا کہنا تھا کہ صندیب رینڈی وانگا صاحب کا جو ویجن ہے وہ ایک دن انڈین سینما کو ایک الگ لیول بھی لے جائیں گے جس کا سٹارٹ انہوں نے کبیر سنگھ، ارجن بیڈی اور اب اینیمل سے کر دیا ہے اس کے بعد جو نیکس ان کی موویز آ رہی ہیں دہ سپیریٹ اور پھر آلو ورجن کے ساتھ اس کے بعد آئی ٹھنک انڈین سینما کو وہ ایک الگ لیول پہ ہی لے جائیں گے فرنڈ بہت ہی اچھا سمجھا رہا ہے آج کا بولی وڈ کا جسے بہت بڑی سپورٹ میری ہے ساؤتھ انڈرسٹری سے بھی اگر اس سپورٹ ایسی رہی دونوں انڈرسٹریز کی ساؤتھ والوں کو بولی وڈ والے سپورٹ کرتے رہے بولی وڈ والوں کو ساؤتھ والے سپورٹ کرتے رہے تو آپ دیکھیں گے جس طرح انیمل ورلڈ وائٹ نمبر ون پہ رہی ہے باکس آفیس کلیکچرز میں اس طرح اور بھی بہت زیادہ انڈین سینما کی موویز آئیں گی جو کہ نمبر ون رہیں گی ورلڈ وائٹ کیا کہنے آپ کو اس کے بارے میں کلیک لکومنٹ سیکشن میں بتائی گا تھانکس فور واشنگ